ان اللہزین یحبون انتشیح الفاہشہ انہ بے شک اللہزین وہ لوگ یحبون جو فقط پسند کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کس چیز کو انتشیح انتشیح یہ کہ پھیل جائے یہ کہ پھیل جائے کیا قرآن ہے الفاہشہ کیا پھیل جائے الفاہشہ فہاشی اور یعنی بے حیائی اللہ نے فرمایا جو فہاشی اور یعنی بے حیائی کے پھیلنے کو فقط پسند کریں پہلے پسند کرنے والوں کے بارے میں تو پوچھ لیں پھر جو خود پھیلاتے ہیں وہ آپ کو خود سمجھا جائے گی یحبون جو چاہتے ہیں جن کو اچھا لگتا ہے جن کو پسند ہے یحبون جن کو اچھا لگے پسند ہو انتشی الفاہشہ کیا پھیل جائے فہاشی بے حیائی اور یعنی فلزین آمنو کس معاشرے میں پھیل جائے فلزین آمنو کن لوگوں میں پھیل جائے فلزین آمنو آپ کو سمجھا رہا ہوں تو ترچمہ کس معاشرے میں پھیلے فہاشی مسلم معاشرہ میں کس گروہ میں فہاشی پھیلنے کو جو پسند کرے مسلمانوں میں لہم جو پسند کریں ان کے لئے ہے عذاب علیم کوئی میں نے تفسیر نہیں پیش کی اللہ کا سچا قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ کا حق کلام پڑھ رہا ہوں جن لوگوں کو فقط اچھا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرہ میں کیا پھیلے فہاشی بے حیائی اور یا نظام لہم لہم عذاب علیم ان کے لئے کیا ہے دردناک عذاب ہے لہم عذاب علیم انتی بتائیں گے ان کے لئے کیا ہے کن کے لئے ہے جو فہاشی کے پھیلنے کو فقط پسند کیونکہ قرآن ہے یحبون جو چاہتے ہیں جن کو پسند ہے جن کو اچھا لگتا ہے کہ معاشرہ مسلمانوں کا ہو اور اس میں بے حیائی فہاشی پھیل جائے ان کے لئے کیا ہے فِدْ دُنیا وَالْآخِرَةِ فِدْ دُنیا وَالْآخِرَةِ دنیا میں بھی قبر و آخرت میں بھی اس کی دنیا بھی برباد ہے اس کی قبر و آخرت بھی رہا ہو چکی ہے میرے بھائی اور کرو اللہ کا حکم میں نے پڑھ کے سنایا ہے اور کن لوگوں کے لئے جو فقط اونچی بولو اور جو خود پھیلانے کا ذریعہ بنے اللہ ہو اکبر اور پہلے گروہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کہیں چلو خیر ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے خیر ہے چاند رہتے خیر ہے یہ تو ان کے لئے ہے جو اس فہاشی کو برا نہ سمجھیں جو اس فہاشی کو گندہ نہ سمجھیں یہ تو ان کے لئے ہے بتاؤ جن کے کرتود کو برا نہ سمجھنے والا جہنمی ہو وہ خود کرتود فہاشی پھلانے والوں کا کیا حکم ہوگا کرنے والا کوئی ہے پبند کیا جا رہا ہے کہ تم مسلم ہو اس بے ہیئی کو برا سمجھنا اس سے نفرت کرنا کہیں دکانیں سجا کے اس رات کے انتظار میں نہ بیچے رہنا کہیں چوکوں پہ کھڑے ہو کے چاند رات کا انتظار نہ کرتے رہنا کہ آج یہاں سے خواتین گزریں گی آج ہم اپنی نگاہ کو حرام کاری سپر کریں گے کہیں ان سے ماہ مقدس کے اندر چاند رات کے لئے وقت نہ لیتے رہنا کہیں ان کے ساتھ ماہ مقدس کے اندر کیاور انٹرنیٹ موبائل ایس ایس خطو کتابت کے ذریعے اس فہاشی کے لئے ٹائم نہ مانگتے اور بناتے رہنا جو پسند کرے ہم تو اس کو جہنم کا ہی در بنا دیتے ہیں اور جو خود پھیلائے گا اس کا حکم کیا ہوگا کیا پڑا ہے میں نے آپ کے سامنے جس کو قرآن کا لفظ زبانی یاد ہے وہ اونچی بتائے میں نے کیا پڑا ہے اور کن کے لئے پڑا ہے جو مسلمانوں میں بے ہائیائی پھیل رہی ہو وہ کہے چلو خیر وہ کہے چلو یا اللہ ہم تیرے اس مقدس کلام کی اس آیت کی روشنی میں اس مقدس رات میں تجھے اپنا عقیدہ اور امان اور غیرت عرض کر رہے ہیں مالک یہ جو کچھ آج زمانے میں ہمیں زمانہ دکھایا ہے آج جو کچھ مسلم سوسائٹی اور معاشرہ میں فہاشی اور بے ہائیائی پھیلی ہے اے مالک ہم اس فہاشی بے ہائیائی کو اچھا نہیں سمجھتے گوائی دے دے اے مالک ہم اس بے ہائیائی فہاشی کو اچھا اے مالک ہم اس بے ہائیائی فہاشی کو اچھا اے مالک ہم اس بے ہائیائی فہاشی کو اچھا تو جو اچھا نہ سمجھتا ہو کسی کام کو وہ اس کام کو کرتا ہے بھلا یہ تو پتا چلے گا نا چاندر رات باد کا کہ مسجد میں بیٹھ کے کیا کہا تھا اور آج کی رات گھر میں نظام کیا ہے مجھے تو نہیں پتا مالک تو جانتا ہے نا جس کو عرض کر رہا ہے مولا ہم اس نظام کو نہیں پسند کرتے ہم اس نظام پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں عورتیں ننگی بزار میں ہوں رسول اللہ کی حدیث ہے نا بریک یا ٹائٹ لباس پہن کے ایسے ہی ہے جو ہے کہ وہ ننگی بزار کو چلی ہے اور ہمارے زمانے میں شاید جو بزاری خواتین ہیں جو بزار ان کو جاتی ہیں یا ٹائٹ لباس ہے یا بریک ہے تیسرا تو ان کو سمجھ ہی نہیں آتا اب تو بقاعدہ ٹائٹ کسن کے لباس کی خرید و فرخت شروع ہو گئی ہے اب خواتین کو جو اس طرح کی ہیں ان کو پسندی وہی لباس آتا ہے جس میں ان کا سب کچھ نظر آئے کیا گارمنٹس کی دکانوں پر ٹائٹ فرخت نہیں ہو رہے اونچی تو بولو کیا ایک غیرت مند مسلمان کسی بھی خاتون کے لیے غیرت مند مسلمان کسی بھی مسلم خاتون کے لیے اس ٹائٹ کا پہنا اس لباس کو پہن کے بزار میں جانا گوائی دینا ہے کسی مسلمان عورت کے لیے آپ کو پسند ہے نہیں اگر اپنے گھر میں یہ ظاہر آ جائے تو پھر آخر جو اتنی فیکٹیوں بنا رہی ہیں اتنی لمپی چھوڑی گارمنٹس کی دکانوں پر یہ فہاشی کا سما فرخت ہو رہا ہے آخر بھیگ تو موصلے معاشرے میں رہا ہے نا مسلمان ہی خرید رہے ہیں نا کیونکہ پاکستان میں اکثریت بحمدی تعالی مسلم سوسائٹی دی ہے اکثر یہاں مسلمان عباد ہیں میرے بھائیوں غور کرنا شورہ نور ہے قرآن مجید فرقان حمید ہے اللہ جللہ شانوں کا فرمان علی شان ہے ان مقدس اسلام کی ماننے والی خواتین کے نام ہے اللہ کیا فرما رہا ہے وَلَا يَدُ رِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا لِيَوْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِن زِینَةِ حِن ذرہ غور سے سننا قرآن اللہ نے کیا فرمایا یہ اسلامی عورتوں کا نصاب ہے جو اسلام قبول کر چکی ہے اون محزز خواتین کا نصاب پیان کر رہا ہوں اللہ کا حکم قرآن سے پڑھ رہا ہوں کیا فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَلَا يَدُ رِبْنَا بِأَرْجُ لِهِنَّا فرمایا اگر کبھی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلنا بھی پڑ جائے زہرہ بیمار ہو جائے تو ہستوہ لے کے جانا پڑے گا کبھی ضرورت کے پیش نظر گھر سے نکلنا بھی پڑے اے محزز خواتین تمہیں اللہ پاک نے کتنی عزت سے نوازا ہے لیکن تم نے یہود و نصارہ کسی حیرت کو اپنا کے اپنی عزت کو خود خواب میں ملا دیا ہے اللہ تو اتنی عزت دے رہا ہے فرمایا جب چلانا تو پاؤں اہستہ اہستہ اٹھا کے رکھنا جس خاتون کے چلنے پہ اتنی پبندی ہے کہ جب ایک قدم اٹھانا تو آرام سے رکھنا کس سے نہ رکھنا کیوں کیونکہ عورت نے بساوقات اپنے پاؤں کے اوپر جہاں پندلی کا اختتام ہوتا ہے بساوقات یہاں کوئی زیور پہنا ہوتا ہے کیا پہنا ہوتا ہے غور کرنا قرآن کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا اللہ کریم نے فرمایا کہ اہستہ پاؤں رکھنا جب چلنے کی ضرورت پڑ جائے شرن تو اہستہ اہستہ پاؤں اٹھا کے رکھنا کیوں لیو لما ما یخفینا من زینت ہن کہیں جو پشیدہ تیرا زیور ہے جلدی جلدی چلنے میں کہیں اس زیور کی آواز کسی گھر مر تک نہ پہنچا کہیں تمہارے پاؤں سے لگا ہوا وہ زیور تمہارے جلدی پاؤں اٹھا کے رکھنے کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے اسلام کی معزز خواتین سے کہ کہیں وہ دھاٹ خواہ وہ سونے سے بنا ہے زیور چاندی سے بنا ہے لوہے اور پیتل اور تانبے سے بنا ہے فرمایا جب تک الگ تھا تو کسی مرد سے اس کو کوئی پردہ نہیں تھا کیونکہ وہ سونہ ہے چاندی ہے لوہہ ہے پیتل ہے تانبہ ہے اور فرمایا جب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک مسلم کے جسم سے ایک مسلم عورت کے جسم سے وہی سونہ لگ جاتا ہے وہی لوہہ لگ جاتا ہے وہی تانبے کذبر لگ جاتا ہے فرمایا اب کیونکہ تُو ایک مسلم عورت ہے تیرے جسم سے اس کو ہو چکی ہے مسلم اللہ کی غیرت تو یہ بھی مرداش نہیں کرتی کہ مسلم عورت کے جسم سے لگے ہوئے سونے چاندی کے زیور کی آواز کسی غیر مرد تک جا پہنچے اللہ کی غیرت اس کو مرداش نہیں کرتی حد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اسے آگے اور کیسے جملے ہوں جو قرآن ہمیں سمجھائے پردے کے موضوع پر اختلاف کے موضوع پر اسلام بس اسلام کا نعرہ لگاؤ دنیا میں بھی کام یا بھی ہے قبر آخرت میں بھی کام یا بھی ہے جس خیتون کو اتنی عصہ سے نوازہ ہے اللہ کریم نے کہ تیرے جسم سے لگے ہوئے زیور کی آواز بھی میری غیرت نہیں پسند کرتی کہ کسی غیر مرد کے کانوں تک پہنچے اس عورت کے جسم کا پورے مرد کے سامنے پورا جسم ننگی حیثیت سے پیش کرنا اس عورت کا لچھے دار ایک اجنبی مرش سے گفتگو کرنا اس عورت کا ننگے سر شاپن چھنٹلوں تفریق آن اور صبح واقع کے بہانے سے پارکوں میں اور روڈ پہ نکل کے جانا آپ سے پوچھتا ہوں جس عورت کے جسم سے لوحہ لگی جائے اللہ اس لوحے کی آواز غیر مردوں تک جانا پسند نہ کرے اور یہ ساری ننگیوں کے بزار میں گھومیں بتاؤ کیا یہ غیرہ تو اسلامیہ ہے آخر یہ سب کچھ ہوتا تو مسلمانوں میں ہے نا اب کیا کرنا ہے میں نے آپ کے سامنے اتنی احادیث قرآن مختلف اعتبار سے کلام کیا اب کرنا کیا ہے کوئی مجھے بھی تو دیں نا میں نے جیتنی محنت کیے مجھے کوئی نام بھی تو دیں نا اب کتنے احباب ایسے ہیں جو آج اللہ کی بارگاہ میں یوادہ کر کے جائیں کہ کسی بھی دن پہلے میری گفتگو کو سن لیں نا ہم جن کے سربراہ ہیں ہم جن کے میں اپنی بیوی کا سربراہ ہوں میں اپنی بیٹی کا سربراہ ہوں اگر والے صاحب نہیں ہیں تو میں اپنی بہن کا بھی کیا ہوں سربراہ ہوں ہم جن جن معزز خواتین کے سربراہ ہیں کبھی بھی کسی زمانے میں بھی کسی مقام پہ بھی اور بالخصوص چاند رات کو ہم ان کو شاپن سنٹرو پہ نہیں جانے دیں گے کوئی کرتا ہے اتفاق میری بات سے رہنے میں آتوں کو کوئی اللہ کریم ممکن ہے ہماری اس گواہی کی وجہ سے ہماری بخشش فرما دے آج کیونکہ ستائیس رمضان و مبارک کی رات ہے یا اللہ یہ تیرے سارے نیک بندے تیرے گھر میں بیٹھ کے آت کر رہے ہیں نہ بے حیائی کے لئے گھر والوں کو بھیجیں گے نہ کسی آج لبی عورت کو دیکھیں گے اللہ کریم آپ سب کی اور پوری امت مسلمہ کی بخشش و مفرد فرمائے آمین بجاہن نبی کریم علیہ السلام و تسلیم علیہ السلام و تسلیم